ہمارے ساتھ معروف شیعہ علی مدین مولانا صاحب میندی صاحب ہیں جو غفراماف صاحب علی الرحمہ کے نزل سے تعلق رکھتے ہیں اور آل انڈیا شیعہ پرسنل لا بولڈ کے نائف صدر بھی ہیں اور مستقل پوری دنیا کا سفر کرتے رہتے ہیں اور مکہ مدینے کا بھی سفر کر چکے ہیں ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جب وہ مکہ مدینے گئے اور انہیں نے مدینے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو دیکھا اس پر ایک چاندار گمبت کو دیکھا وہاں پر روشنیاں دیکھیں اور وہیں سے چند قدم پر ان کی بیٹی کے روزے کو دیکھا جناب فاطمہ کے روزے کو دیکھا اور آئمہ کے روزے کو دیکھا جن پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں تھا کوئی سایہ نہیں کرنے والا تھا تو انہیں نے کیسا محسوس کیا مولانا صاحب میندی صاحب آل غفراماف دیکھئے یہ چیز تو عالم اسلام کے لیے انتہائی شرم کی بات ہے کہ ہم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے کو مسلمان کہتے ہیں ہم نام کے مسلمان تو ہو گئے لیکن حقیقت میں ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اگر ہم اسلام کو سمجھ لیتے تو ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی کہ وہ بانی اسلام جو اپنی آل کی خود تعظیم کر کے مسلمانوں کو تعظیم دے رہا ہے کہ ان کی عزت و احترام کیوں کر کرنا چاہیے اس بیٹی کو بعد رسول مرسیہ پڑھنا پڑا میں نہایتی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن ہم حقیقت اسلام سے نواقف ہیں اگر آپ مجھ سے سوال کیجئے میں یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب آٹھ شوال کو احتجاج کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جنت البقی میں روضہہ مبارک کی تعمیر ہونا چاہیے تو سعودی حکومت ہم کو یہ جواب دیتی ہے کہ چونکہ اسلام میں قبور کے اوپر چھت کا رواج نہیں بلکہ اجازت نہیں ہے اس لئے ہم جنت البقی میں روضوں کی تعمیر کی اجازت نہیں دیتے کتنے افسوس کی بات ہے کہ اصحاب رسول جن کو مسلمان خلیفہ اول و خلیفہ دوم کہتے ہیں ان کی قبور پر چاروں طرف سے دیوار بھی ہے اور چھت بھی ہے لیکن آل رسول کے لیے نہ چوہدی ہے نہ دیوار ہے یعنی یہ ساری دنیا کے انسانیت کے لیے ایک لمحے فکریہ ہوتا ہے کہ سوچنا چاہیے کہ اگر اسلام قبور پر چھت کی اجازت نہیں دیتا ہے تو میں سعودی حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ صحابہ کے ایک قبور کے اوپر جو چھت ہے اس کو منحتم کر کے ذرا مجھے دکھائیں تب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ دنیا اسلام ان کے خلاف کون سا احتیاج کرتی ہے شیعہ کمیونٹی ہمیشہ سے مضروم رہی ہے ہمیشہ سے مضروم رہی اس کے ساتھ ہمیشہ ضرم ہوئے ہر حکومت نے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی بنی امیہ نے بنی عباس نے لیکن میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جب بنی امیہ اور بنی عباس کی حکومتیں ہمیں نہ مٹا سکیں تو یہ سعودی حکومت کیا مٹائے گی ایک دن انشاءاللہ آئے گا کہ جب بنی عباس اور بنی امیہ کی طرح سے سعودی حکومت بھی نیست و نابود ہوگی اور وہاں پر جمہوریت آئے گی اور انشاءاللہ روزہ مبارک جناب معصومہ اور دیگر ایمہ کے روزے انشاءاللہ شاندار بنیں گے یہی ہماری دعا ہے اور یہی آپ لوگوں کی کوشش ہے